کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی سپیشل کیا کیا انام کیا چھوالو اب مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے صدقہ کرنا چاہیے صدقہ کیا وہ جو احسان ہوا تھا اس کو نوٹلائز کیا دل میں امپیٹ غیب اللہ اللہ خیر صلی اللہ مٹی پاؤ کر دیو اس پورے احسان کو وہ اپنے آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دین کا علم دے رہا ہے سوال کریں کیوں کیوں دے رہا ہے جواب آئے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ آج سب کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ کیا چاہیے خیر دینا چاہیے تم کو اپرچونٹی کاؤسٹ کیا دی یہاں بیٹھنے کی ہے یہ سننے کی بہت تھی انسان بہت کچھ کر سکتا تھا نیٹ فلکس پر پورا نو سے بارہ کا سیزن دیکھ سکتا تھا لیکن اگر اللہ نے اپرچونٹی دی ہے اور تم مانتے ہو کہ اللہ نے دی ہے محبت آجائے گی اگلی بار سمجھ آئے نہ پھر بیٹھ جاؤ گا بولوں کہ نہیں یار اس نے خیر چاہیے بات ختم ہوگی ہوپ اور فیر کے اندر دل کو خالی چلاوگے فیول کا حاصلہ ہوگے وہ کو لے گا نہیں بھائی بڑا مشکل کام ہے یہ دو ونگز کو اگر ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں ایک انسان کا دل جو ہے وہ ایک پرندے کی مانت ہے ایک ہے ہوپ بھی سکتا لیکن بھائی ڈیریکشن کے لیے ایک سر بھی تو چاہیے اس کو محبت تو محبت کے ایلیمنٹ اگر تیسرا پورشن دل کے ایکٹیویٹ نہیں ہوگا دل زندہ نہیں ہو سکتا